اچھے بچوں کیسے ہو اسلام علیکم آپ کو پتہ ہے آج میں ایک فرمائش پوری کر رہی ہوں اور یہ فرمائش ایک ٹیچر نے کی ان کا نام ہے عزمہ سابر اور وہ پڑھاتی ہیں لاہور ایلما ایک سکول ہے لاہور میں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بہت شوق سے آپ کی کہانیاں سنتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹیماتر کا ٹوکرہ جو کتاب ہے وہ کیونکہ ہمارے سکول میں پڑھائی بھی جا رہی ہے استعمال ہوتی ہے تو آپ کچھ اور بھی اس میں سے سنا دیں میں دو بار اس کتاب سے آپ کو سنا چکی ہوں اور آج پھر میں یہ دیکھئے لال لال ٹیماتر میرے پاس پورا ٹوکرہ موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے میری کتاب ٹیماتر کا ٹوکرہ ٹھیک ہے نا تو میں اس میں سے آپ کو میرا خیال ہے میں نے خیہ تک سنایا تھا تو آج میں اب ڈال سے آپ کو یہ ڈال والا جو صفحہ ہے اس سے کچھ پڑھ کر سناتی ہوں تو آپ کو بتایا بچوں ڈال جو ہے ڈال کی ڈھم ڈھم ہے ٹھیک ہے ڈنڈا مت اٹھاؤ ڈانٹ مت پلاؤ پیار سے بات کرو ڈم ڈم ڈی ڈی ڈاڈا شور مچاؤ ڈھول بجاؤ اچھلو کودو ناچو گاؤ ڈوڑو بھاگو ڈم ڈم ڈھاڑو ڈھیم ڈھپ ڈھٹ پٹ سب کچھ کرو مگر امی ابو سے پوچھ لو ٹھیک ہے اچھا اب آپ سچ سچ بتائیے کہ آپ کو ڈانٹ کپ کپ پڑھتی ہے اور کیوں اب میں آپ کو سناتی ہوں راجہ اور رانی اور یہ دونوں کس سے ہوتے ہیں رے سے بلکل صحیح تو راجہ اور رانی کشتی میں بیٹھے راجہ اور رانی ریگستان پہنچے راجہ اور رانی راکٹ میں بیٹھے راجہ اور رانی پرستان پہنچے رکشہ کی پھٹ پھٹ راکٹ کی چھٹ پھٹ راجہ اور رانی تھگ گئے راجہ روٹی کھائے رانی ریڈیو پر خبریں سنے اس نے سنا کہ روزانہ رات کے وقت پریاں ریگستان کی ریت پر رسی کوتی ہیں اب آپ ایک تصویر بنائیے جس میں راجہ اور رانی رکشہ یا راکٹ میں بیٹھے ہیں ریگستان کی ریت کے بارے میں یا ریگستان کے بارے میں ایک جملہ لکھیں چلیے اچھا اور یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سچمچ پریاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اچھا پچھلی جو ڈال کی ڈھم ڈھم کی تصویر تو میں آپ کو دکھانے ہی بھول گئی اتنی مزے کی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ ڈال کی ڈھم ڈھم ہے نا اور راجہ اور رانی کی بھی میں تصویر آپ کو دکھاتی ہوں رکشہ اور راکٹ اور ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور ریگستان ہیں پریاں ہیں تو اب ہم آتے ہیں اب آپ بتائیے یہ کون سا حرف ہے یہ دیکھیں کون سا حرف ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے زیبرا اور زرافات زور سے مت بولو زینے سے نیچے اترو زاہد تم زیبرا پر بیٹھو زرینہ تم زرافے پر بیٹھو ٹھیک ہے ان کو تیز مت دوڑاؤ واپس آؤ اب بتلاؤ زیبرا پر سفید اور کالی دھاریاں کس نے بنائی ہیں زرافے کا ڈیزائن کتنا اچھا ہے ہے نا زیبرا اور زرافے کی تصویر بناو زاہد تم سفید اور کالی دھاری والے کپڑے پہنوگے پہنوگے زرینہ تم زرافے کی ڈیزائن کے کپڑے بناوگی اچھا اب آپ ایک کام کیجئے اور وہ یہ کہ زیبرا کے ڈیزائن کا اونٹ بنائیے کتنا مزہ آئے گا اور کاغذ پر اپنے کپڑے ڈیزائن کیجئے اور ان پر کسی جانور کا جو پیٹرن ہوتا ہے نا ان کے جسم پہ وہ آپ یہ دیکھیں یہ زرینہ اور یہ زیبرا پہ کون بیٹھا ہے ٹھیک ہے ہاں تو آپ اپنے کپڑے ڈیزائن کریں اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کسی جانور سے متاثر ہو کر آپ لے سکتے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں سین سورج چمکیلا سین سے سورج ہوتا ہے سورج بڑا اور گرم گرم ہے ہماری دنیا اس سے روشن اور گرم رہتی ہے ستارے بہت دور ہیں وہ ٹم ٹم کرتے ہیں سورج بھی ایک ستارہ ہے مگر وہ دنیا سے قریب ہے مگر ظاہر ہے اتنا قریب نہیں کہ ہم جل جائیں ہیں نا آگ اور بجلی کی چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے بتاؤ کیوں اچھا اب آپ کے گھر میں جو جو بجلی کی چیزیں ہیں نا جو بجلی سے استعمال ہوتی ہیں تو آپ اس کی ایک فہرست بنائیے بلکہ اس کی تصویر بنائیے اور پھر اس کے نام لیکھئے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں میرے پیچھے بھی شاید ایک بجلی کی چیز رکھتی ہے میں ہٹتی ہوں یہ دیکھیں یہ بلینڈر ہے نا اچھا اور بھائی اب آتے ہیں ہم شین شربت رمضان میں تو ہاں افتاری کے وقت شربت تھنڈا تھنڈا شربت لوگ پیتے ہیں اچھا شیر شور مچائے اور شہد کی مکھیاں گانا گائیں شاخ پر شریفہ لگا ہے شاہستہ نے شریفہ توڑا شاکر نے شہتوت توڑے شام کو شاہستہ اور شاکر نے شریفہ کھایا اور شہتوت میں شکر ملا کر اس کا شربت بنایا تو اب آپ نکالیے شیر کی آواز اور یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں نا وہ کیسے بولتی ہیں ان کی آواز بھی نکالیے اور یہ بھی بتائیے مجھے کہ ان کے گھر کو کیا کہتے ہیں تو یہ کتاب ہے ٹاماتر کا ٹوکرہ اور یہ پہلی جماعت کے لیے ہے اس پہ دکھے لکھا ہوا ہے اور اس کو پیک پبلکیشنز اور دانش پبلکیشنز نے شائع کیا ہے اور اس کی ساری تصویریں جو آرٹسٹ ہیں اس کے عدیل الزفر انہوں نے بنائیے ٹھیک ہے اچھا خدا حافظ